موسیقی پہلا اپیسوٹ ڈالا تھا وہ شاید آپ کو اتنا پسند نہیں آیا لیکن یقین رکھئے یہ جس طرح سے ہم ٹوٹر یادرہ چلائیں گے ٹوٹر بتائیں گے آپ کو یہ آپ کو کسی میڈیا میں دیکھنے کو نہیں ملے گا اسی لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے کہ اپیسوٹ کے حساب سے ہم اپنے آزاد ہند یوہ کانگریس کے ہینڈل سے یوٹیوب کے یہ چیزیں آپ کے سامنے لے کے آئیں جو دنیا آپ کو نہیں بتاتی ہے جو لوگ ٹوٹر چلانے نہیں جانتے جو یوٹیوب پر ب بھی نہیں ہے اس لیے ان تک بات پہنسی جروری ہے جو بولتے ہیں کہ یوٹیوب کا جمانہ آئیں گوگل کا جمانہ آئیں دیکھ لیجئے سچائی کھل کے سامنے آ جاتی ہے چلی شروع کرتے ہیں ٹوٹر ریاترہ پہلا ٹوٹر ہے جو ٹوٹ کیا گیا ہے وہی رافیل کے معاملے میں اور راہل غاندی جی کے ملاقات کے بارے میں ہیں جو میں نے پچھلا بیڈیو آپ کو ڈالا تھا اس کے بعد ایک بڑا ڈیکے یادب صاحب نے لکھا ہے کہ چوگیدار نے دیش ورواد کر د میں بھارت ایک سو تینوے استھان میں پہنچ گیا ہے موڈی جی کے راج میں جبکہ دوہجار چودہ میں یہ پچھون با استھان تھا پچھون انٹو ایک سو دس ہو سکتا ہے لیکن اس کے آس پاس پہنچ گیا ہے موڈی جی کے رہتے ہوئے چلیے کہیں تو سنکھیاں میں بردی کی کہیں تو نیچے گرے یعنی کہ دیش میں بھکمری پچھلی جو سرکار تھی منومن سنگھ کی اس سے دگنا بڑھ چکی ہے مدی پردیش کے مکہ منتری کملنات جی نے ٹویٹ کیا ہے کہ صاحب جس طرح سے ہم نے کسانوں کا کرجہ ماف کیا تھا کسانوں کا کرجہ ماف کیا تھا اس میں کچھ عدکاریوں نے گلتیاں کیے برشتہ چار کیا ہے ان کے خلاف ہم کاروائی بٹھانے جا رہے ہیں اور ان کے خلاف کاروائی ہونی شروع ہو گئی ہے اور کئی ریپورٹ درچ کر لی گئی ہیں جو ہم نے رولز نکالے تھے کانگریس کرج مافی کے انہوں نے اس میں ہرا فیری کر کے پیسے لوٹے پیسوں کا برشتہ چار کیا تو اب کملنات بڑے ایکشن میں ہے دوستو ایک سب سے شاندار پیٹ پرنگا گاندھی کو لے کر کے آیا ہے عمر عبداللہ کا جس میں امیشہ ایک جگہ بول لیتے او آر او پی کے اوپر اونلی راہل اونلی پرنگا تو ان پر جو تھا سوا سیر کا ہار عمر عبداللہ نے بھی فیڑ دیا امیشہ پر کیا کہہ کے فیڑ دیا انہوں نے بولا کہ بھئی آپ آپ نے لکھا او آر او پی اونلی راہل اونلی پرنگا لیکن لوگ اوڈو ماس سے پریشان ہیں اوڈو ماس آپ بھی سوچتے ہوں گے اوڈو ماس او ڈی او ایم او ایس اوڈو ماس کے سپیلنگ تو انہوں نے جو بیعکیا کی وہ باقی میں بڑی قابلے گوڑ تھی اوڈوز آف اونلی موڈی اونلی شاہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گاندھی پریوار کے پرتی ان لوگوں کو بھی انڈراغ کتنا ہیں جو چھترے پارٹیاں بنائے گھوم رہے ہیں چاہے عمر عبداللہ ہوں چاہے فاروق عبداللہ ہوں ان کے بارے میں آپ سوچئے دوستو کہ جس طرح سے امیشہ اور باقی کے لوگ پرنگا گانی پر اتنا جادہ آکرامک ہوئے ہیں تو مجھے تو کچھ لوگوں نے کچھ بزرگوں نے بولا تھا کہ اگر کتے جادہ بھانکنے لگیں تو سمجھ لیجئے کہ شیر گلی میں آیا تھا گھومنے اس لئے کتے بھانک رہے تھے جادہ تو یہی بھارتی اندہ پارٹی کے ان سمرتوں کو حال لگتا ہے کہ پرنگا گاندھی کے نام سے شاید یہ لوگ ڈر گئے اسی بیچ اس ٹویٹر یاترہ میں ایک اور چیز ہوئی کہ کچھ لوگوں نے کچھ سوڑ لوگوں نے ایک دلت کی پٹائی کی اور اتنی بری طرح سے پیٹا اتنے بیدر طریقے سے پیٹا اس کا بھی یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا دوستو ویڈیو شکریہ چینیز پلاسٹک سب کچھ آپ نے دیکھ لیا ہوگا دوستو اگر پسند آیا ہو تو بائرل تو جرور کرائیں اس کو پسند آیا ہو تو نہ آیا ہو تو بلکل لائک نہ کریں اور لائک آیا ہو تو کومنٹ بھی کریں پرہنگا گاندھی کے نام پر راہول گاندھی کے نام پر اور ان طاقتوں کے نام پر جو اس دیش کے لوگ تندر کی رکشہ کرنا چاہتے ہیں تھینکیو دوستو تھینکیو بری مچ نمشکار